www.youtube.com slash user slash networld for all the latest lectures, notes and much much more اللہ ما فی السماوات وما فی الارض سارین قائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں اب تم نہیں بھی پڑھو گے تو اسے کیا فرق پڑھتے ہیں کل ان قد علی ما صلاتہو و تسبیحہو ہر شیئر تیرے رب کی نماز میں بھی مشغول ہے تسبیح میں بھی مشغول ہے اور انہیں پتہ ہیں کیسے پڑھنی ہیں میں تو سیکھنا پڑھتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہیں تسبیح کیسے پڑھنی ہیں لیکن ان کو اللہ نے برائے راست سکھا دیا کہا کل ان قد علی ما صلاتہو و تسبیحہو ہر شیئر تیرے رب کی نماز جانتی ہے اور تسبیح بھی جانتی ہے نماز کیسے پڑھنی ہے اس کو یاد کیسے کرنا ہے تو کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے زندگی بزارنے کا جو راستہ دیا ہے وہ اسلام ہے یہ زندگیوں میں نبیوں کی محنت سے آیا ہر دور میں دین ہر دور میں اسلام کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے وہ انبیاء کا بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ نے دین کو زندہ کرنے کے لیے کوئی باچھا نہیں بھیجا کوئی لشکر نہیں بھیجا کتنی بڑی طاقت ہے فرعون اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج ہے اور جو خود کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نہ بھیج مجھے مار دیکھ اور کتنی بڑی طاقت کے سامنے لف کریں جاؤں دعوت بگڑی ہوئی یہودیت ہے طاقتور ہے نبیوں کو قتل کیا تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤں ان کو دعوت تو اور ٹھیک آنا ہی کوئی نہیں ان کا گھر ہی کوئی نہیں رات آئی سو گئے درخت کے نیچے سو گئے تو ہر دور میں بگڑی ہوئی انسانیت کو دین پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک ہی راستہ اختیار کیا ہے وہ دعوت ہے اس کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا سب سے پہلے نبی جو آئے ہیں خود پرستوں کے جب دنیا میں پتھر کی پوجہ شروع ہوئی تو سب سے پہلے رسول نو علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا انظر قومکا من قبل ایاتیہم عذاب انہا ارسلنا نوحا الا قومیہی ان انذر یہ لفظ انذر یہ پہلے رسول کفر کی طرف اور ان سے کہا جا رہا ہے جاؤ دعوت دو انظر درانے کو نہیں کہتے انظر ہوتا ہے کسی کو جیسے ڈاکٹر کو مریض ڈاکٹر مریض کو اس کی مرض کے بارے میں احتیاط بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے شوگر والے کو کہتا آپ نے میٹھا نہیں کھانا چاول نہیں کھانے ورنہ آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا یہ نقصان ہو جائے گا یہ نقصان ہو جائے گا تو اس میں شفقت ہوتی ہے ڈنڈا پکڑ کے تو نہیں اس نے اٹھایا تھا جیسے تو کھا دمیں ترسر پڑ دینا وہ اس کو پیار محبت سے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے نقصان ہے تو اس کو انظار کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی محنت دعوت سے شروع ہوتی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ غلط کام کام کرنے کا نتیجہ غلط ہے اور صحیح کام کرنے کا نتیجہ صحیح ہے یہ انظار توشیر تو پہلے رسول ہیں کہا گیا انظر جاؤ لوگوں کو بتاؤ یہ محنت نور علیہ السلام سے چلی چلتے 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 سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تو اللہ تعالی نے ان کو بھی جب کھلن کھلا دعوت دینے کو حکم دیا تو اللہ تعالی نے کہا یا ایوہ المدف کم فانظر اے چادر پوش کم لے پوش کم بل پوش اٹھو اور کیا کرو انظر تو نور علیہ السلام اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دعوت شروع ہو رہی ہے بدھ پرستی کے خلاف اور یہاں آکے ختم ہو رہی ہے یہاں بھی لفظ انظر ہے اور آخر میں بھی لفظ انظر ہے انظر سے لے کر انظر تک یہ ساری کہانی چلتی ہے اور ختم ہوتی ہے سارے نبی دعوت سے کام شروع کرتے ہیں سارے نبیوں کی محنت اللہ کی طرف بلانا ادعو الہ ربک اٹھ میرے محبوب بلا اپنے رب کی طرف کم اٹھو بیٹھنے کا زمانہ گیا لفظ کم بتاتا ہے کہ راحتیں اے میرے حبیب تیری ختم ہو گئے تیری لئے مشکتوں کا دور شروع ہو گئے اور اس آیت کے اترنے پر اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے فرمایا خدیجہ ان قطع ایام النوم والراحہ میرے آرام اور سکھ کے دن گئے میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں دعوت ہوں کس کو دوں کون سنے گا اپنے حیرت کا احظار کے کس کو دوں کون سنے گا تو اس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آپ دعوت دینے میں پہل کریں میں قبول کرنے میں پہل کرتی ہوں انتا اول من تدعو وانا اول من استجی آپ دعوت دینے میں قبول کرتی ہوں قم آرام کا کام نہیں ہے محنت کا کام فانذر فا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اپنی ضرورتیں تقاضے پیچھے کر کے اس کو آگے کر کے تب فا اگر ہوتا ہے نا سنما پھر بالکل مطلب اور ہو جاتا ہے قم فانذر اور سوتے سے اٹھایا ہمیں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ سَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ اگر میرے نبی گھر میں آرام کر رہے ہوں تو باہر کھڑے ہو کے آواز مت دو کہ یا رسول اللہ باہر آئیں انتظار کرو جب آئیں پھر ملاقات کرو دروازے پہ کھڑے ہو کے صدای نہ لگا آواز نہ دو لیکن خود سوتے کو اٹھایا اٹھو تیری نید گئی تیری لئے بڑا کام ہے کیا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا تیری لئے لَمْبَا تیرنا ہے یہ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیح دیں مکہ میں تو پانی کا وجود ہی کوئی نہیں وضو بھی جگہ تیمم کرتے ہیں کئی مقامات پر پینے کے لئے پانی مشکل سے ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارے میرے حبیب تیری لئے لَمْبَا تیرنا ہے تیرنے سے تشبیح کیوں بھی کہ چلنے والا اپنے اختیار میں ہوتا ہے بیٹھ جائے چلتا رہے کھڑا ہو جائے گاڑی درائیو کرنے والا اپنے اختیار میں ہوتا ہے چلتا رہے سرویس ٹیشن پہ کھڑا ہو جائے سائیڈ پہ کھڑا ہو جائے افسوس اختیار ہوتا ہے لیکن جب آدمی پانی میں اترتا ہے تو اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اسے ہر حال میں اگلے کنارے تک پہنچنا ہوتا ہے اور اسے ہاتھ پاؤں مارنے ہوتے ہیں اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا میں تھوڑا سا لے لوں وہ تو پھر سا مشلی کے پیٹ میں ہی آئے گا جب موجن توفانی ہوں تو اس میں تیرنے والا یہ تو نہیں کہہ سکتا میں تھوڑا سانس لے لوں تھوڑا سستہ لوں میں تھوڑا رک جاؤں گا اب رکنے کا اختیار ختم ہو گا تھہرنے کا اختیار ختم ہو گا اب تو ہر حال میں تیرنا ہے اور اگلے کنارے تک پہنچنا ہے ورنہ موجیں بہا کے لے جائیں گے یا گرداب اور بھمر جو ایسے پانی گھوم رہا ہوتا ہے وہ کھینچ کے نیچے لے جائے گا تو لہذا اسے ہر حال میں ہاتھ پاؤں مارنے ہیں کہ اسے آخری کنارے تک پہنچنا ہے تو دعوت کی محنت میں تسلسل ہے موت تک بس کرتے جاؤ کرتے جاؤ نتیجے سے بے پرواہ ہو کر جیسے آخر دم تک ڈاکٹر مریض کے ساتھ جان مارتا ہے کہ بچائے وہ بچانا تو اوپر والے کا کام ہوتا ہے لیکن اس کا آخر وقت تک زور ہوتا ہے کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے شفاہ دے یا نہ دے دعوت دینے والے کے ذمہ دعوت دینا ہے اور اللہ کی طرف بلانا ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتْ اے میرے حبیب ہدایت تو تو بھی نہیں دے سکت تو تیرا اللہ ہی دیتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَعْ اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے تو بھائیو ایک اللہ پر یقین ہے جو اس محنت کی بنیاد ہے ایک اور یقین ہے وہ اس محنت پر یقین ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ اسی کو ہدایت کا ذریعہ بنائے گا یہ یقین بھی مطلوب ہے جیسے اللہ پر یقین مطلوب ہے یہ یقین بھی مطلوب ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ بات دل میں راسق ہو استخلاص جو کہتے ہیں استخلاص عربی میں اس کو استخلاص کہتے ہیں اور اسی استخلاص کو میں عام لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے دل دماغ میں یہ بات واضح ہو کہ دنیا میں ہر طبقے تک دین کے پہنچنے کا راستہ صرف دعوت ہے اور کوئی چیز نہیں ایک اور بات بتا دو باطل کے پہنچنے کا راستہ بھی دعوت ہی ہے دونوں قوم تبلیغ سے ہی چلتے ہیں شیطان قیامت کے دن کیا کہے گا جب اس پر پڑے گی نا لوگوں کی مار اور گالی گلوش تو کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکو فستجبت من فلا تلومونی ولومو انفسکو شیطان کہے گا یہ بتاؤ میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے شراب پلائی تھی زنا کرائی تھی چوری کروائی تھی قتل کروائی تھی میں نے تو دعوت دی تھی الا ان دعوتکو میں نے دعوت دی فستجبت تم نے نام لکھوا دیا تم نے اپنی تشکیل کروائی وہ تو تم نے خود کروائی میں نے تو نہیں کیا تو باطل کے پھیلنے کا راستہ بھی دعوت ہی ہے بلکہ اس سے بھی پہلے وہی سے دونوں قام شروع ہوتی ہیں دین کے لیے بھی وحی ہے اور باطل کے لیے بھی وحی ہے وحی سے کام شروع ہوتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيجِينَ مِنْ بَعْدِ ہم نے آپ پر وحی کو اتارا ہے اب اللہ تعالیٰ الشیاطین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جیسے ہماری وحی آتی ہے ایسے ہی شیطان بھی وحی بھیجتا ہے تو دعوت سے پہلے وحی ہے پہلے وحی آتی پھر دعوت چلتی تو پہلے جبریل آئے وحی لے کر پھر کہا اُٹھو اور دعوت دو شیطان بھی وحی بھیجتا ہے ہاں شیطان کی وحی کیا ہے ذُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورَ جھوٹا ہے دھوکا ہے فراڈ ہے فریب ہے اور اندر سے کچھ بھی نہیں اوپر سے بڑا خوبصورت پیپر چڑھایا ہوا ہے اندر میں کچھ بھی نہیں یہ خالی ہے یہ شیطان کی وحی ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کیسی ہے وَبِالْحَقِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ کہ ہم نے حق کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ یہ اتری ہے خود اللہ بھی حق ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِ اللہ کا بول بھی حق ہے قَوْلُهُ الْحَقِ اور اللہ کی وحی بھی حق ہے وَبِالْحَقِ نَزَلْ اور اس کا اترنا بھی حق ہے وَبِالْحَقِ انزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ ہر جگہ اللہ نے حق 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 اپنی ذات سے شروع کیا اللہ حق ہے اپنے بول کو بتایا بول حق ہے وحی کے اتارنے کو بتایا وہ حق ہے اس کے اترنے کو بتایا وہ حق ہے اور جس پر اتری لو ہو اس کو بھی کہا وہ حق ہے نزل على محمد وہو الحق میں رب تو اپنی وحی کو حق 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 پورا پینڈ کر لیا اور شیطان کے وحی کے لیے دو لفظ ہیں زخرف القول غرور جھوٹی بات ہے اندر سے کچھ اور ہے باہر سے کچھ اور ہے باہر بہت پینٹنگ ہے اندر سب غلط کام ہے اس کے بعد دعوت آتی ہے شیطان بھی دعوت دیتا ہے انبیاء بھی دعوت دیتے ہیں شیطان قیامت کے دن کہہ رہا ہے پہلے نبی کہہ رہے ہیں تو دو لفظ جان بھی کٹھے ہو گئے پہلے وحی کٹھی ہوئی پھر دعوت کا لفظ کٹھا ہو گیا شیطان کہہ رہا ہے دعوتکم میں نے تمہیں دعوت دی یہی لفظ نو علیہ السلام فرما رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلوں و نہارا دن رات ایک کر دیا دعوتیں نے پھر دونوں کی دعوتوں میں فنا ہونا ہوتا ہے حق کی دعوت دینے والے بھی فنا ہو کے چلتے ہیں اور باطل کی دعوت دینے والے بھی فنا ہو کے چلتے ہیں شیطان کہتا ہے شیطان کی اللہ بتا رہا ہے شیطان دعوت کیسے دیتے ہیں کس طاقت سے دیتے ہیں کتنے خلوص کے ساتھ اور کتنے خربانی کے ساتھ فَوِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجْدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ کہ یا اللہ تین چھلے کے لئے نہیں جاؤں گا سال ساتھ وینے کے لئے نہیں میں تو وہاں جا کے لَأَقْعُدَنَّ دیرے ڈال دوں گا وہیں بیٹھ جاؤں گا پھر کیا کروں گا سامنے سے حملہ کروں گا پیچھے سے حملہ کروں گا دائیں سے حملہ کروں گا بائیں سے حملہ کروں گا پھر کوئی کوئی تیرا شکر گزار نکلے گا باقی تو میرے ہی مرید ہوں گی انبیاء کیسے فناہو کے دعوت دیتے ہیں کہ اللہ اپنے نوح کی کہانی سنا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوت قومی لیل و نہارا یا اللہ دن رات ایک کر دی فلم یزدہم دعائی اللہ فرارا نوح علیہ السلام کے جگر پہ حیرانت کہ یا اللہ ساڑھے نو سو سال میری سن کر وہ بھاگتے ہی رہے کوئی نہ سن سنتے کیسے تھے آپ لوگ تو سارے متوجہ بیٹھے میں بول رہا ہوں تم خالیوں اوپر چھت کوئی دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان بند ہو جائے یا دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دو تو میری زبان بند ہو جائے لیکن ساڑھے نو سو سال نوح علیہ السلام کا اقسامنا کس کون سے تھا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ بیچ میں ایک بات اور شیطان دعوت کیوں دیتا ہے نبی دعوت کیوں دیتے ہیں شیطان دعوت دیتا ہے شیطان دعوت دیتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں نبی دعوت کیوں دیتے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ نبی دعوت یہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگوں کی اللہ تعالی بخشش فرماتے ہیں وہ ایمان لے آئیں کفر سے بچیں اور ان کی بخشش ہو جائیں اب آگے وہ سنتے کیسے تھے سنتے کیسے تھے یہ میرے طور پر دیکھو تو میرے سامنے ایسے کر کے بیٹھ جاؤ کوئی ہے خطیبِ آزم جو یہاں بول سکے کسی کو بٹھا دیکھ کوئی بڑا اگزت ہماری ویسے ہی وہ ٹھوکائی شروع کر دیکھ یوں کر کے بیٹھتے تھے اس طرح یہ نہیں اے یہ اس طرح کرتے تھے کوئی ہے مائی کلال کے ایسوں سے بات کرے کیا صرف ہے نول اس اللہ کے نبی نے کہا سید اللہ انبیاء اربع چار نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں ایک نول اسلام ایک ابراہیم علیہ السلام ایک مسل اسلام ایک عیسی علیہ السلام وانا سیدہم اور میں ان چار کا بھی سردار ہوں تو اس حال میں مجمع بیٹھا ہوا ایسے کون بولے گا تو جب وہ ایسے بیٹھتے تھے تو نول اسلام کہنا گیا یا اللہ تو میں کیا کرتا تھا ثم اینی دعوتهم جہارا پھر میں زور زور سے بولتا کہ چاہے ان کے کانوں میں انگلیاں ہیں پھر بھی میری آواز ان کے اندر چلی جائے اور ان کے پردوں کو ہلا دے دل کے دروازوں کو کھٹ کھٹا دے ثم اینی دعوتهم جہارا ثم اینی اعلنت لهم زور زور اعلان کر کر میں تیری تربلہ ترہ تو بھائیو یہ بھی یقین بنانا ہے کہ دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا ایک ہی راستہ ہے وہ تعوت الاللہ ہے چاہے ہمارے ساتھ کچھ نبیوں کے پاس کیا ہوتا ہے اور اللہ کیسی کسی قوموں کو بلانے کے لئے بھیجتا ہے کہ حود علیہ السلام کی قوم کہ رہی من اشد مننا قوہ کوئی ہم سے طاقتور ہو تو اس کی معنی تیری کیا معنی لو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز آرام سے بیٹھ جاؤ ورنہ ہم پتھر مار مار تمہیں دفنا دیں گے اِنَّ قُولُ اِلَّ اَعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِحَتِنَا بِسُوْءِ یہ میں قوموں کے جواب بتا رہا ہوں نبیوں کو لگتا ہے ہمارے خداوں نے نہ تجھے پاگل کر دیا ہے تو تو اب دیوانہ سا ہو گئے دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے سب سے بڑے نبی کو کیا کہا جا رہا ہے اِنَّا لَتَارِكُ آلِحَتِنَا لِشَعِرٍ مَجْنُونَ اس پاگل کی وجہ سے ہم اپنے خداوں کو چھوڑو کس کو کہا جا رہا ہے وجہِ کائنات سیدُ الْنبیاء وحبِ منِ منبع فرماتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کو جو عقل علم دیا گیا وہ ایک ذرہ ہے اور جو محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ ایک سہراؤ کی طرح ہے ان کو کہہ رہے ہیں شاعر یہ تو شاعر ہے مجنون پاگل ہے دیوانہ ہے یہ قوموں کا جواب ہے اور لگر جا دعوت دو دعوت دو ساری دنیا میں تاریخی چھائی ہوئی ہے کہاں سے کام شروع کریں ساری دنیا میں باطل چھائی ہوئے کہاں سے کام شروع کریں ساری دنیا میں اندھیرہ ہوتا ہے تو کہاں سے اللہ تعالی روشنی لاتا ہے سورج نکالتا ہے صرف ایک سورج نکلتا ہے سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں دلوں پہ اندھیرہ چھا چکا ہے کہاں سے کام شروع کریں تو کام کی ابتدا کے لیے یہ آیت ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ جب اندھیرے دلوں پہ چھا جائیں تو کام یہاں سے شروع کر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر ورز فہجر وَلَا تَمْمُن تَسْتَقْفِرُ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرُ بس یہ چار کام ہیں جس کو تم شروع کر دو گے تو اندھیرے دور اللہ کرتا ہے وہ کرنا شروع کر دیں اٹھو تمہارا کام ہے اٹھنا اٹھو فَانذر کام میں لگو دیکھو ہر کام کرنے کا ایک سلیق ہو زمین کھودنی ہو تو اس کے لیے کوئی لوہے کی کسی چاہیے کوئی دال چاہیے جس سے اس کو زمین کو کھود آجائے کوئی ناخن سے زمین کھودنا شروع کرے تو اپنے ہی ناخن ٹوٹیں گے تو یہ پوری چھت سات برے آزم کی مخلوق کے لیے پیغام ہے حَاغَا بَلَاغُ لِلْنَّاسِ علامہ ذرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا نام تو یہ آیت قرآن کا نام بنتی حَاغَا بَلَاغُ لِلْنَّاسِ یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے یہ آیت اس کا نام بنتی قرآن کا نام یہ دکھا رکھا جاتا یہ پیغام ہے کن کے لیے عرب کے لیے لِلْنَّاسِ پوری دنیا کے موجود انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ پہنچاؤ پہنچانے والے کون ہیں کنتم خیر امت اُخْرِيَة لِلْنَّاسِ تَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَحُونَ لِلْمُنْكَرْ وَتُمْ لُوْغُوْا تمہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے دین کی محنت کے کئی راستے ہیں ایک راستہ نہیں ہے ہر راستہ قابل قدر ہے جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہو کسی کی کمینی دل میں ہونی چاہیے کبھی تقابل نہیں کرنا چاہیے تقابل سے تقبل پیدا ہوتا ہے تقابل سے رجب پیدا ہوتا ہے تقابل سے اپنی بڑائی لا شعور میں پیدا ہونی شروع ہو جاتا ہے بڑائی پیدا ہونی شروع ہو جاتا ہے وہ جب بڑائی پیدا ہوتی ہے تو آدم اللہ کی نظروں سے ایسے ہی گرتا ہے جیسے زنا اور شراب سے گرتا ہے سارے جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب قابل قدر قابل احترام نہ کسی سے تقابل ہونا چاہیے نہ کسی کے ساتھ ٹکراؤ ہونا چاہیے نہ کسی کی کمی دل میں ہونی چاہیے ہاں بعض بعض سے افضل ہیں بعض بعض سے افضل ہیں بعض کا بعض سے نفع زیادہ ہے یہ جتنے دین کی محنت کی شکلیں ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک شکل اپنے نبی کے لئے پسند فرمائی اور فرمایا انگلی رکھ میرے نبی ایسے کر کے بتا ذالی کا نہیں کہا پل کا نہیں جیسے انگلی رکھ کے یا میں نے انگلی رکھی مائک کے اوپر تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس چیز کو مراد لے رہا ہوں یہ تو یہ کہتے ہی آپ سب نے دیکھا کہ انگلی مائک کے اوپر ہے میں کہتا ہوں وہ تو میرے سامنے تو کئی ہزار کا مجمع ہے تو آپ کو پوشنا پڑے گا کون وہ کون تو اللہ تعالی میں کتنا خوبصورت لفظ استعمال کے ہاں دی ہی یہ یہ جھولی میں ڈال دیا یہ کیا سبیلی میرا راستہ کیا ہے ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف بلاتا اکیلے ہو یا رسول اللہ نہیں انا ومن اتبعنی میں اور میری امت دونوں مل کر یہ کام کرتے ہیں ہم دونوں کا یہ کام ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں وَسْبَحَانَ اللَّهُ وَمَا أَنَمْ مِنَ الْمَشْرِكِينَ یہ عجب آیت حاضحی میں اشارہ ہے کہ یہ کام تمہاری فطرت میں داخل ہے فطرت میں داخل ہے تم جو امت ہو پیدا ہی اس کام کے لئے جیسے روٹی ہماری فطرت میں شامل ہے تو کمانے کے لئے ہر کوئی نہیں بھاگا بھرتا تو دعوت اس امت کی فطرت میں شامل ہے حاضحی میں اشارہ ہے کہ یہ کام محبت کا ہے سختی کا نہیں نرمی کا ہے شدت کا نہیں سبیلی میں اشارہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت کا سبیل ہے سبل سے سبل کہتے ہیں بارش کو بارش بارش کا پانی اب بادلوں سے نکلتا ہے اور زمین کی طرف آتا ہے تو اس کے بیش میں وہ جو فصلہ تیہ کرتا ہے وہ سبل ہے سبل جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو وہ پانی بھم ما بن جاتا ہے مٹی بھی مل جاتی ہے گردہ بھی مل جاتا ہے تنکے بھی مل جاتے ہیں لیکن جب تک وہ یہاں سے یہاں ہے تو یہ سبل ہے یہ پانی دنیا کا سب سے سب سے سب سے مفید سب سے میٹھا سب سے لذیذ اور سب سے زیادہ منرل پر بھرا ہوا ہوتا ہے یہ پانی اور جب اس پانی سے جیسے زمین سرسبز ہوتی ہے دعوت کے پانی سے دلوں کی زمین سرسبز ہو جاتا ہے یہ پانی جیسے سب سے مفید ہے دعوت کی محنت سب سے زیادہ مفید ہے یہ پانی جیسے کائنات کو حسین بناتا ہے ایسے ہی یہ دعوت کی محنت انسانوں کو حسین بنا دیتی ہے قوسِ قُزَا کے رنگ بھر جاتے ہیں آسمان دیکھو یہ وہ ساتوں رنگ جو آسمان میں نظر آتے ہیں وہ بارش کے پانے کی وجہ سے تو ایسی ساری انسانی کائنات خوبصورت ہو جاتی ہے جب دعوت کی محنت زندہ ہوتی ہے وہ کیا سبیل ہے ادرو الاللہ میں اللہ کی ترب بولتا ہوں پھر ہاتھ ہی سبیلی میں ایک اور اشارہ ایک آدمی کہتا ہے بھائی کیا کرتے ہو وہ کہتا ہے یہ بس میں تو پی این ہوں چپڑا سی ہوں تو اس کے لئے جہاں میں ایک توازو آئے اپنے آپ ہوں کیا کرتے ہو پی این ہوں چپڑا سی ہوں بھائی آپ کیا کرتے ہو میں جین ہوں ڈاکٹر ہوں میں سنتکار ہوں میری مل ہے تو اس کے لئے جن ایک اُبھار پیدا ہو جاتا ہے یہ ایک اٹومیٹک سسٹم ہے کیا کرتا ہو بھائی کہ جی بس میں تو معزن ہوں آپ کیا کرتا ہو میری مل ہے مل ہے دس ہزار آدمی کام کرتا ہے یہ طبعی چیز ہے اپنے آپ آدمے کے لہجے میں ایک اُبھار پیدا ہو جاتا ہے جس چیز کو بڑا سمایتہ اس پہ فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر اس کو لکھا گیا تو کتاب بن گئی ورنہ تو اللہ کے اس زبان سے نکلا ہوا کلام ہے پھر محمد مصطفیٰ کے دل پر اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر اُن کی زبان سے نکلا ہے پھر کتاب میں آیا ہے تو کلام میں بھی مختلف لہجے ہیں لہجے ہیں تو یہ جو ہے نا حد ہی سبیلی یہ قرآن اس لہجے میں بولا ہے جیسے میں نے کہا کیا کرتے ہو ڈاکٹر ہوں کیا کرتے ہو مل والوں کیا کرتے ہو زمیدار ہوں بڑا زمیدار ہوں میرا بڑا بیٹا چار سال کا تھا کہاں سے یہ لہجہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے اسے کے نگا ہمیں سیر کراؤ مری میں نے کہا میں تو غریب ہوں میں کہاں سے کراؤں تو اس کے ہاتھ میں گاڑی تُس نے اٹھا کر میرے ماری زور سے میرے یہ لگی خون نکل ہے کہنا کہ غریب کیوں کہا غریب کیوں کہا ہم کوئی غریب ہیں یہ اتنی چھوٹی عمر سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کیا کرتے ہو تاجر ہوں یہ بات میری سمجھ میں اب سنو اللہ کہاں اگر قل میرے حبیب یہ عربوں کو فخر ہے شاعری کا بلیری کا بہادری کا سرداری کا قیادت کا حسب کا نسب کا شرف کا مال کا تو بھی تو فخر کرا تو بھی کہہ ہا بھی سویلی یہ ہے میرا راستہ سمجھے اس لہجہ سمجھے آیت کا لہجہ سمجھے یہ ہے میرا راستہ بھرا ہوا ہے فخر بھرا ہوا ہے تقبر نہیں فخر یہ ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کی طرف بھلا تھا پھر آخر میں اس کو لیول کیا وَسُبْحَانَ اللَّهُ میرے حبیب آگے کہہ وَسُبْحَانَ اللَّهُ یا اللہ کون تیری دعوت کا حق ادا کر سکتا وَسُبْحَانَ اللَّهُ تیری دعوت کا حق کون ادا کر سکتا یہ جو کہتا ہم کام والے ہیں ہم کام والے مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تین چلے ڈھائی گھنٹے چلا ہم کام والے ہیں جو کام والے تھے وہ کہتے تھے کہیں ہم منافق نہ ہوں کہیں ہم منافق نہ ہوں کہیں ہم منافق نہ ہوں تو یہ تھوڑے تھوڑے وقت لگانے ہم کام والے ہیں کام کرو لیکن تکور کے جملے نہ بولو کام سمجھاؤ لوگوں کو کام سمجھاؤ یہ جملہ بڑا خطر مات یہ کرنا ہے کرنا ہے کام بتانا ہے لیکن یہ لفظ بڑا خطر ناک ہے اس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ طبیعتوں میں یہ نہ پیدا ہو جائے کہ ہم سیکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ہم سیکھا رہیں جسے مولو عمر صاحب رحمت اللہ علیہ نے امیر کا لفظ بدلوایا تھا کہ امیر نہ لکھو ذمہ دار لکھو کہ خالی یہ لفظ ہی مار دیتا ہے یہ محنت تو کر نہیں ہے لیکن ایسے الفاظ سے بچنا ہے جو الفاظ تکبر اور رجب کی طرف لے جائیں ہم کام والے ہیں ہم کام والے ہیں ہم کام کام والے ہیں جو کام والے تھے وہ کہتے تھے ہم منافق تو بھائیو میری بات لمبی ہو گئی اس دعوت کی محنت کو اللہ نے ہر دور میں ہدایت کا سبب بنائے اور کوئی راستہ کوئی ہے میں تیری دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتا اس سے کہا جا رہا ہے جس نے حق ادا کر دیا اگلی بات اس سے بھی عجب ہے بس میرے پاس پاس نمبر ہیں کوئی فسدوین کوئی نہیں ہے کہ میں شرک نہیں کرتا ہمارے پاکستان میں جو تیتیس نمبر لے لے اس کو پاس کر دیتے ہیں تیتیس نمبر آپ کیاں کتنے نمبر ہیں یہاں انگلینڈ میں ہن پینتیس چالیس نمبر چالیس نمبر والا کبھی فخر کرتا ہے پاس ہو گیا ہوں وہ تو چھپتا پھرتا ہے جو اسی نوے پچانوے نمبر دے تو کہتا ہے پاس ہو گیا ہوں میں قربان جاؤں جس نے دعوت کی میراج آخری حدوں کو چھوا وہ کہہ رہے ہیں اللہ ان سے اگر تو کہہ کہ میرے پاس صرف پاس ماکس ہیں وما انا من المشرقین کہ میں مشرق نہیں ہوں ایک اور مثال دیتا ہوں جیسے یہ بات واضح کی ایک ہماری جماعت کے چونی ایک تحصیل ہے وہاں ایک بڑا زمیدہ تھا اور بڑا بہت ہی عجب زندگی تو لوگوں نے کہا اگر یہ ذمہ دار ٹھیک ہو جائے تو ہم تبلیغ کو مانیں گے میں نے کہا بھی ٹھیک کرنا کوئی ہمارے ہاتھ میں وہ اللہ کیا ہے چودری حاکم فوت ہو گیا اس لئے اس کا نام لے رہا ہوں چودری حاکم ڈاکے ڈلوانا زمینوں پر قبضے قتل چوریاں ہر شہر تو اس کو ہم اللہ نے فضل کیا وہ وصول ہو گیا تو میں تو نہیں گیا کوئی اور ساتھی کے اس کو لے کر آئے مجھے ملوایا چھے فٹ سے اوپر قت بڑی بڑی موچھیں بڑا چہرہ ایسے جسم بیٹھ گیا میں نے بات شروع کر دی تو پندرہ بیس منٹ کے بعد اس کا چہرہ بلکل بدل گیا تو اس نے ایک بات کی کوئی انہوں نے کہنے لے گا مولی صاحب ایک شرک نہیں کیتا باقی ہر بنا کیتا ہے میری بخشش ہو جائے گی اب وہ فخر سے نہیں کہہ رہا وہ توازوں سے کہہ رہا ہے کہ بس ہے کہ شرک نہیں کیتا باقی ہر بنا کیتا ہے میری بخشش ہو جائے گی وما انا میں ہم کام والے ہیں پتا چلا یہ کتما سخت لفظ ہے ہم کام والے ہیں بہت خطرناک لفظ ہے نیکی کا تکبر بھی تباہ کر دیتا ہے نیکی کا عجب بھی تباہ کر دیتا ہے تو ایسے لفظ ایسے جملے جو عجب اور تکبر کی طرف پہنچائیں اس سے بچنا ضروری ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی رہا راہ تک واپس گیا جن کی زمینوں پہ قبضے کیے تھے سب واپس کی ان کو بلا بلا وہ اتنے ڈرے ہو گئے وہ کہیں جی چودری صاحب تو سی آپ پہ رکھل ہو سانو ٹھیکا دے دے کہ پتہ نہیں دوبارہ نہ قبضہ کر رہا انہوں نے کہا نہیں بھئے بھائی اسپیشلی معاف کر دو لے جاؤ ڈاکے واپس چوریاں واپس زمینے واپس چھے مہینے بعد مر گیا تو بھائیو نبی کو اللہ سکھا رہا ہے توازو وما انا من المشرق کی چلو بس میرے پاس نمبر ہیں میں نے شرق نہیں کیا مجھے فخر نہیں ہے تو ہمیں فخر جڑتا ہے کہ ہم قوم والے ہیں تو مار دینے والا جملہ ہے تو بھائیو اس محنت پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سارے عالم کے ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اس محنت میں جو اراد بھائی بابر صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کی بنیادی چیزیں بیان فرما دیں یقینوں کی تبدیلی عبادات پر محنت اخلاق پر محنت علم پر محنت پھر اس کو لے کے پھرنا یہ ساری ایک محنت کی شکل ہے اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے جس کی سب بہت زیادہ ضرورت ہے بھائیو وہ پہلے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا حیاتو صاحبہ میں آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے تو صحابہ نے کہا الجہاد جہاد تو آپ نے کہا وحسنا وما ہوا بھی ہاں ہاں جہاد بڑا اچھا عمل ہے لیکن سب سے مضبوط نہیں تو صحابہ نے کہا السلام نماز صاحبہ نے کہا وحسنا تن ہاں ہاں نماز بہت اچھی چیز ہے وما ہوا بھی سب سے مضبوط عمل نہیں تو صحابہ نے کہا الحج حج یا رسول اللہ وہ حسنا وما ہوا بھی ہاں ہاں حج بھی بہت زبل بست عمل ہے لیکن سب سے مضبوط نہیں اچھا جی السوم روزہ ہاں 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 روزہ بھی بہت اچھا عمل ہے وما ہوا بھی وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں وہ کہ سب سے مضبوط عمل یہ وہ نہیں ہے تو اب صحابہ حیران اچھا نہ جہاد نہ نماز نہ روزہ نہ حج تو پھر کیا ہے تو پھر صحابہ نے کہا اللہ ہوا رسولہ اعلم کہ یا رسول اللہ پھر آپ جانے آپ کا رب جانے یعنی اب آپ بتائیں کیا ہے تو آپ نے فرمایا ان اوثقعر الاسلام الحب للہ والبغض للہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لئے بغض رکھنا ہے آپس کی محبت اللہ کے لئے یہ سب سے مضبوط عمل ہے جس کی کمی بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہے آپس کی محبت کے بغیر تولیغ ایسے ہے جیسے جسم بغیر روح کے ہو تو اس میں کیا جان اس میں تو بدبو شروع ہو جائے میرے نبی پر اللہ نے دو چیزوں کا احسان فرمایا قرآن میں دو چیزوں کا احسان جیسے بیان کیا ہے کسی اور چیز کا احسان بیان نہیں کیا ایک نبوت کا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا اے میرے نبی بہت بڑا میں نے تیروں پر فضل کیا کہ تجھے نبوت عطا فرما اور دوسرا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْ تَلَا اے میرے محبوب میرا احسان ہے کہ تُو نرم ہو گیا تُو نرم ہو گیا نرمی سے محبت پیدا ہوت محبت کیسے ختم ہوتی ہے لَوْ كُنْ تَفَضْلًا اے میرے محبوب تیری زبان کے بول اگر سخت ہوت غلیز القلب تیرے مزاج میں سخت ہوتی لَنْ فَضْلُ مِنْ حَوْلِكَ تو تیرے ساتھی بھی تجھے چھوڑ کے چلے جا کون ساتھی اصحاب جن کے لئے قرآن کہتا ہے یہ قرآن ان کی تعریف یوں پر رہا ہے کہ کیسے زبردست ہیں میرے نبی کے ساتھی لیکن اصحاب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب اگر تیرے مزاج میں شدت ہوتی و تیرے بول میں سخت ہوتی تو تیرے ساتھی تجھے چھوڑ جاتے محبتیں پیدا ہوتی ہیں نرم مزاجی سے اور محبتیں ٹوٹتی ہیں سخت مزاجی سے سخت بول سے تنقید سے اعتراض سے حوصلہ شکنی سے محبتیں ختم ہو جاتے کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کہ امیر کاروان میں نہیں خوبے دل نواز کافلے کیسے ٹوٹتے ہیں دل کیسے پھٹتے ہیں اجتماعیت کیسے ٹوٹتی ہے دو چیزیں بول کی سختی مزاج کی شدت یہ دو چیزیں سارا نظام توڑ کے رکھ دیتے اور کس سے کہا جا رہا ہے دنیا کی پاکیزہ ترین ہستی دنیا کی سب سے عظیم ہستی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہا جا رہا ہے کہ لو کن تفضن اے میرے محبوب تیری زمان کا بول اگر سخت ہوتا شدید القلب مزاج تیرا سخت ہوتا لن فضو من حب تیرے قریب کوئی نہ آت تو ہمارے قریب کون آئے گا اگر ہمارے مزاج میں شدت ہوگی بول میں سختی ہوگی مزاج میں شدت ہوگی محبتیں ٹوٹتی چلی جائیں گے دل پھڑتے چلے جائیں گے جب دل پھڑتے ہیں پھر بڑوں بڑوں کے قربانیاں ہوا کے دوش تنکو کی طرح ہوا میں اڑ جاتے ہیں محمد بن مسلمہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ ایک ایک ہزار کے برابر ہیں قاقہ بن عمر تمیمی ایک ایک ہزار کے برابر فضل بن عباس ایک آدمی ایک ہزار کے برابر مرطداد بن اسود ایک آدمی ایک ہزار کے برابر عمر بن معدی قرب ایک آدمی ایک ہزار کے برابر برابن مالک ایک آدمی ایک ہزار کے برابر ابو دوجانہ ایک آدمی ایک ہزار کے برابر مسلم بن مخلد ایک آدمی ایک ہزار کے برابر عبادہ بن سامت ایک آدمی ایک ہزار کے برابر زبیر بن عوام ایک آدمی ایک ہزار کے برابر یہ چند صحابہ ہیں کچھ اور بھی ہوں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ ایک تلوار جب نکلتی ہے تو ایک ہزار تلواریں نکلت یعنی ایک آدمی ایک ہزار کے برابر تو ان میں سے ایک ہے محمد بن مسلمہ آپ نے ان سے کہا محمد بن مسلمہ جب تو دیکھے کہ دل پھٹ گئے ہیں وہ چیرے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکاری ہو گئے ہیں تو تم اپنے گھر سے نکلنا اور اپنی تلوار کو اہد پہاڑ پہ جا کے توڑ دینا اور گھر میں بیٹھ جانا کوئی قتل کرنے آئے تو قابیل کی طرح سر آگے کر دینا جسے قابیل نے قابیل سے کہا تھا مار دے مارنا میں نہیں ہاتھ اٹھا ہوں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب پتنے اٹھے پھر وہ شہید ہوئے وہ دل پھٹے اور تلواریں آپس میں ٹکر آئیں تو محمد بن مسلمہ وہ تلوار جو کتنی دفعہ اللہ کے دین کی حمایت کیلئے بلند ہوئی اور کتنی دفعہ وہ چمکی اور کتنی دفعہ اس کے جوہر لوگوں نے دیکھے آج اسی کے ہاتھ سے پہت پہاڑ پر ماری گئی اور توڑ دی گا دل پھٹ جائیں تو ایسی تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں ہمارے دل پھٹیں گے تو ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے دلوں کو پھڑنے والی چیز مزاج کی شدت بول کی سختی بے اکرامی تنقید اعتراض مجمع پہلے تھوڑا تو تھا تو اس کی عزت ہوتی تھی اب مجمع زیادہ ہو گیا ہے تو بے اکرامی والا پہلے شروع ہو گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ اے میرے محبوب یہ جو نا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ یہ بعد میں آنا چاہیے اور لِنْتَ لَهُمْ پہلے آنا چاہیے لِنْتَ لَهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ نے اس کو پہلے کیا اور اس میں ماں کا اضافہ کیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ کہ میرے محبوب اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بہت بڑا احسان کیا میں نے اور صرف میں نے کیا ہے تیری محنت سے نہیں میرے عطا سے ہے کہ میں نے تیرے اخلاق آلی کر دیئے وہ تجھے نرم خوب بنا دیا تجھے نرم مزاج بنا دیا اگلہ فعف عنہم سبحانہ فعفو کا مطلب معاف کرنا نہیں ہوتا وہ تو اس کا مراد میں آ جاتا ہے معاف کرو فعفو کا مطلب ہوتا ہے چھپانا عف کا مطلب ہوتا ہے چھپانا فعف عنہم اپنے ساتھیوں کی کمیوں پر پردے ڈال اپنے ساتھیوں کی کمیوں کو چھپا اپنے ساتھیوں کی کمیوں کو کرید نہیں ایک دفعہ اپنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا معاویہ اگر تُو ساتھیوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑے گا تو تو انہیں تباہ و برباد کر دے تو اس معاوی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب اللہ نے مجھے حکومت دی تو اس حدیث نے مجھے اتنا نفع دیا کہ سب سے زیادہ نفع مجھے نبی کے اس بول سے ملا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑا یہ چیز دلوں کو پھار دیتی دلوں کو توڑ دیتی اور محرومی کا بھی سبب ہے مینہ جی محراب صاحب رحمت اللہ علیہ رائیمنڈ میں تشریف لاتے تھے تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا مینہ جی تبلیغ سے محرومی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے تو انہوں نے کہا ساتھیوں پہ اعتراض کرتا تنقید توہین بے اکرامی اسی کو انہیں ایک ہی بات بیان فرمائی پھر اس کو تھوڑا سا انہوں نے واضح کیا بھائیو محبت آپس کی محبت یہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا اللہ پر یقین ضروری ہے جتنا اس محنت پر یقین ضروری ہے جتنے نماز ضروری ہے جتنا ذکر ضروری ہے جتنی تلاوث ضروری ہے جتنا علم کا سیکھنا ضروری ہے جتنا علم کے حل کے لگانا ضروری ہے جتنا ذکر و تلاوث ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے آپس کی محبت ورنہ ہوا اکھڑ جاتی ہے اور برکتیں اٹھ جاتی ہیں اور محبت کو یہ ہمارا اقبال بھی عجب شاعر تھا یہ پہلا شعر میں میں نے وزیر کا سنایا کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کہ امیر کاروان میں نہیں خوب دل نوازی کہ لے کے چلنے والے میں محبت ہی نہیں ہے تو کوئی خاک چلے گا ساتھ اور اس نے دوسری بات کہی کہ چلانا کیسا ہے یقین محکم ایک یقین اللہ پہ ہو عمل پہ ہم ایک محنت مسلسل ہو یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم اور تیسرا ہو محبت یہ تین کام کیا ہیں فاتح عالم ہیں پوری دنیا کے دلوں کو وہ فتح کرنے کے لیے تین کام ہیں ایک اللہ پر یقین ہو ایک محنت کا ستسلسل ہو ایک محبت ہو محبت کیسے ختم ہوتی ہے زبان اس ایک زبان سے اس ایک زبان سے حالو معاذ اپنے جبل فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں اللہ مجھے جنت دے دے اور جہنم سے بچھا امبے نہیں مجھے کوئی بتائیں تو آپ نے فرمایا معاذ جس کے لیے اللہ آسانی کرے گا آسانی ہو جائے گی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت کا راستہ بتاتا ہوں تو آپ نے فرمایا ایک شرک سے بچنا اور اللہ کی بندگی کرنا ایک نماز قائم کرنا اگر زکاة فرض ہے تو ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا پھر آپ نے فرمایا امباتوکا بے ابواب الجنہ میں تمہیں جنت کے دروازے بتاؤں جنت کے دروازے بتاؤں تو حضرت معاذ نے کہا اجل یا رسول اللہ وہ کہہ ہیں یا رسول اللہ تو آپ فرمایا السوم جنہ روزہ یہ ڈھال ہے بچاؤ ہے جہنم سے السدقہ تکفر الخطیعہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے قیام الرجل فی جو فی اللیل یبتغی وجہ اللہ اور رات کے اندھیرے میں اللہ کی سامنے سر جھکانا اور نماز پڑھنا اور رونا دھونا یہ جنت کے دروازے ہیں پھر آپ نے فرمایا انشیتا امباتوکا براسل امر وعمود ہی وزروت سنام ہی اگر تو کہے تو میں تمہیں کس سارے آمال کا جو سرہ ہے وہ بتاؤں اور اس کیا جو ستون ہے وہ بتاؤں اور اس کی چوٹی بتاؤں کہا جی وہ کیا ہے تو آپ نے کہا امراسل امر فالاسلام کہ چوٹی تو اسلام ہے وعمودہ السلام اور نماز اس کا ستون ہے وذروت السنام ہی اور اس میں سب سے اوپر کی چیز ہے الجہاد فی سبیل اللہ تو سارا دین آگیا سارا دین آگیا اب آپ نے کہا انشیتا امراسل 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 ا پھر آپ نے کہا تو حضرت ماسک نے دیکھا دو آدمی آرہے ہیں آپ کی طرف تو ان کو خیال ہے یہ تبوک سے واپسی کا واقع ہے یہ حدیث ساری بڑی کتابوں میں موجود ہے تو حضرت ماسک نے کہا یہ آرہے ہیں کہ میری بات بیچ میں نہ رہ جائے تو میں نے جلدی سے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے مجھے دیکھو سارے دیکھ رہے ہو اپنے زبان باہر نکالی زبان باہر نکالی اور اس کو یوں پکڑا کہ معاذ پورے دین کا خلاصہ یہ زبان ہے اور یہی بے قابو ہے دل کہاں سے جڑیں سارے دین کا خلاصہ انشیتا ام بعتک بملاک بالک کل سارے کا خلاصہ اگر تو کہے تو میں بتاؤں جی بتائیں یہ زبان یہ زبان اس پر قابو پالو تو پورا دین تمہارے قابو میں آگیا اور اگر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو سارا دین تمہارے ہاتھ سے نکل گئی محبتوں کو توڑنے والی بھی زبان ہے اور محبتوں کو باقی رکھنے والی اور بڑھانے والی بھی زبان ہے زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے یہ ہماری بسیں ہوتی نا بسیں اس کے پاکستان میں ان کے پیچھے بڑی فضولیات لکھی ہوتی ہیں لیکن ایک دفعہ ایک جملہ بڑا مزدار ہو جہاں دیکھ لیتا ہے جب نئی بس ہوتی تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری تھی چکوری بڑی خوبصورت چکور ایک پرندہ ہے بڑا خوبصورت نازن اخر سے چلتا ہے تو نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چال دیکھو چال چکوری کی جب وہ تھوڑی پرانی ہوتی تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں جب وہ تھوڑی اور پرانی ہوتی پھر لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر جب وہ اور پرانی ہوتا ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا چھیڑ ملنگان اور رنگ روغن ہو کے دوبارہ آجا تو لکھا ہوتا ہے وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا یہ چونکہ میں پھرہ بہت ہوں سڑکوں پہ تو پھر 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 بسوں کے پیچھے پڑ 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 یہ ترتیب میں نے قائم کی تو ایک دفعہ ایک بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا ایک بول وہ بڑا پسند آئے لکھا تھا دل برائے فروخت دل برائے فروخت نیچے لکھا تھا قیمت آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول پورے دین کا خلاصہ لکھ دیا کسی نے بس کے پیچھے دل برائے فروخت قیمت ایک میٹھا بول ہی ہی ڈان ڈپڑ تو ہے ہی نہیں تنقید توہین تو ہے ہی نہیں جب اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اگر میرے محبوب تیرے مزاج میں ڈان ڈپڑ دوتی ہے یہ کیوں کیا رہا ہے یہ کیوں نہیں کیا رہا ہے یہ کوئی کام ہے یہ کوئی کام ہے یہ کوئی صلیق ہے یہ کوئی طریق ہے تو پھر کیا ہوتا لن فضو من حولت تو تیرے ساتھی تمہیں چھوڑ جاتے کوں ہوں اصحاب نبیوں کے بعد سب سے پاکیزہ ہستیاں کب وہ بھی چھوڑ جاتے تو بھائیو آپس کی محبت کو باقی رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دعوت کے باقی آمال ضروری ہیں سارے آمال ہوں اور محبت نکل جائے تو دل پھٹیں گے دل پھٹیں گے تو محمد بن مسلمہ کی تلوار ٹوٹ گئی تمہارے گشت کیا کام کریں گے محمد بن مسلمہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو بھائیو چوتھے نمبر کی بڑی کمی ہے بہت کمی ہے جس چیز کی دعوت چلتی ہے وہ وجود میں آجت اللہ کا فضل ہے یقین کی دعوت چلی یقین والوں کا ایک مجمع تیار ہو چکے عبادات کی دعوت چلی عبادات کا ایک مجمع تیار ہو چکے اخلاق کی دعوت نہیں چلی تو اخلاق سے ہم خالی ہیں پورے دین کی خوبصورتی حسن اخلاق ہے پورے دین کا جمال اور زیب و زینت وہ چوتھا نمبر ہے وہ مکارم اخلاق ہیں سارے دین کی بنیاد عبادات ہیں اور اس کی چھت اچھے اخلاق دیوزبری کی مسجد کی ایک بنیاد ہے جس پر یہ دھانچہ کھڑا ہوا اور یہ دھانچہ کھڑا ہو کر چھت نہ پڑتی تو یہ اجتماع یہاں نہ ہوتا چھت کی وجہ سے ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو دین کے لیے جو چھت ہے وہ عالی اخلاق ہیں وہ اچھے اخلاق ہیں وہ درگزر کرنا ہے وہ معاف کرنا ہے وہ زبان پہ قابو پانا ہے آپ نے فرمایا ابو ذر ابو ذر تمہیں دو کام بتاؤں کرنے میں بڑے آسان اجر میں بہت زیادہ اور ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ آمد کے دن یہ دو کام کوئی دکھا نہ سکے گا اللہ کو یعنی بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو یہ دکھا سکیں گے تو آپ نے انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ کیا تو آپ نے کہا ایک اپنی زبان پہ قابو پانا اور ایک اچھے اخلاق ابو ذر رضی اللہ عنہ زبان پہ ایسا قابو پایا کہ پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا ہوں ہاں بھی نہیں کرتے تھے چھپ پورا پورا مہینہ ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتے تھے ایسا زبان پہ قابو پایا تو بھائیو آپس کی محبت کو بڑھانا ہے تو ایک دوسرے کی کمیوں کو چھپانا سیکھو ایک دوسرے کے عیب بولنا بند کر دو فعف عنہم چھپاؤ میرے نبی کے سامنے آرہے ہیں مائز اسلمی یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرے تو دیکھو آپ نے مو یوں کر لیا چلے جاؤ کوئی نہیں کیا وہ یہاں سے اٹھ کے یہاں آتا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرے تو آپ نے مو یوں کر لیا کوئی نہیں کیا کوئی نہیں کیا وہ یہاں سے اٹھ کے یہاں آتا ہے یا رسول اللہ میں نے کیا ہے تین دفعہ ہو گیا پھر آپ نے کہا کوئی نہیں کیا کوئی نہیں کیا وہ یہاں سے یہاں آتا ہے میں نے کیا ہے چار دفعہ ہو گئے یا چار گواں ہوں یا چار دفعہ اقرار ہو ٹھیک ہو گیا چار دفعہ اقرار ہو گیا کہ میں نے کیا ہے تو حد لگنی ہے پتھر مارنے ہیں تو آپ نے بچانے کی تدبیر کی اوہ بھائی یہ دیکھو نشہ میں تو نہیں ہے اگر ایک آدمی میں کہہ دیتا نشہ میں ہے تو آپ اٹھا دیتا لوگوں نے کہا نہیں جی نشہ میں نہیں ہے پھر آپ نے ایک اور تدبیر اختیار کی اوہ بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے کوئی کہہ دیتا پاگل ہے تو آپ اسے بھگا دیتا کہا نہیں جی پاگل بھی نہیں ہے پھر آپ نے کہا اچھا بھائی اللہ کے حکم کو پورا کرو پھر آپ نے ثابت بن حضال سے فرمایا لُو ستر تہو بسو کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نالاتا کیا مطلب اس کا جب ان سے گناہ ہوا تو یہ کہا ابو بکر صدیق کے پاس کہا ابو بکر یہ ہو گیا تو انہوں نے کہا چھپ کر توبہ کر اللہ معاف کرے پھر بے قراری ہے چین نہیں آرہا تو کہا عمر رضی اللہ عنہ عمر یہ ہو گیا انہوں نے کہا چھپ کر توبہ کر اللہ معاف کرے پھر یہ چلے گئے ثابت بن حضال کے پاس ثابت مجھ سے یہ ہو گیا انہوں نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتاتے تو آپ نے گلا دیا ثابت بن حضال کو تو انہیں وہ کیوں نہ کیا جو ابو بکر اور عمر نے کیا تھا کیوں بھیجا تھا میرے پاس کمیاں دیکھنا کمیاں بتانا تبلیغ اپنی اصلاح کے لیے ہے اوروں کی اصلاح اللہ کے میری بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن بھائی ہم تو شروع شروع میں ستر میں تین چلے لگے ایک اتر میں تو یہ سنتے بھائی اپنی اصلاح کے لیے نکلو سارے عالم کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے نیت اپنی اصلاح کی کا لیکن اب اوروں کی اصلاح کی نیت پڑ گئی مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ سہی دفعہ میں نے ارز کیا کہ آپ کو کچھ حالات سنانے ہیں تو وہ شیطان نے یہ دماغ میں بٹھا ہوا تاکہ بھائی اوروں کی اصلاح ہو جائے ہم تو اس لیے سناتے ہیں بزرگوں کو کہ اوروں کی اصلاح ہو جائے اور اپنی اصلاح سے غافل تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے تو مولانا سعید خان صاحب فرمال لے بیٹا میں کسی کے حالات سنا نہیں کرتا مجھے تو ایک دم کرنٹ لگا کہ یہ پہلے بزرگ دیکھیں جو کہہ رہے ہیں میں کسی کے حالات سنا نہیں کرتا ورنہ ہر کوئی سنتا تھا ہمیں شے مل گئے میں نے دوبارہ کہا مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے میں نے دوبارہ کہا جی بہت ضروری ہے بیٹا میں سنا نہیں کرتا میں نے تیسی دفعہ کہا تو فرمانے لگے اگر تمہیں زیادہ ہی زور چڑھا ہوا ہے تو حضرت جی کو لکھ دو مولانا نام صاحب کو میں نہیں کسی کی کمیاں سنتا اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں صاحب بارہ سال مجھے ساتھ رہنے کا موقع ملا کونچھا سنتے تھے تو کان میں وہ ٹوٹی ہوتی تھی آگے وہ آلہ ہوتا تھا تو ایسے کر کے بیٹھا کرتے تھے ایسے کر کے تو آلہ یہاں ہوتا تھا تو میں کبھی ادھر بیٹھا وہ میں دیکھتا تھا کہ اگر کوئی ایسا زوردار آدھا ہمارے جیسوں کو تو ٹوک دیتے تھے ان کی محفل میں میں نے کبھی غیبت نہیں سنی کسی مولانا کی محفل میں کسی کی برائی نہیں ہوتی تھی مولانا کی محفل میں میں تمہیں کیا بتا میں تمہارے سامنے اپنا فخر کیا سنو اللہ تعالیٰ بڑے گول سے بچائے میں نے کتابوں کو زبانی جاد کیا میں نے جب پڑا تو پاگلوں کی طرح پڑا پاگلوں کی طرح لیکن اللہ کی قسم مجھے اخلاق کا پتہ نہیں تھا اخلاق کیا ہوتا یہ بہت مشکل چپٹر ہے میں نے مولانا سعید خان صاحب کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ اخلاق بھی دین کا حصہ ہیں اسے پہلے پتہ ہی نہیں تھا اور اخلاق کسے کہتے ہیں اس بندے کو دیکھ کے پتہ چلا کہ اخلاق کیا چیز حالانکہ کتابیں اب تو بھول گئی ہیں لیکن اسے شروع شروع میں زبانی جاد تھی پوری پوری کتاب یاد ہوتی تھی مجھے لیکن اخلاق کا پتہ نہیں تھا یہ مشکل ترین چپٹر ہے اسلام کا ان کو دیکھا تو پتہ چلا کہ اخلاق کیا چیز شادی ہوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر کی زندگی کیا ہوتی ہے تو جو سختی کی جو سختی کی توڑ پھوڑ توڑ پھوڑ دین کے نام پہ جہالت تبلیغ والوں کے گھر میں ہو رہی ہوتی کہ معاشرت کا دین سیکھائی نہیں صرف گشت کرنا تو دین نہیں ہے صرف دعوت دینا تو دین نہیں ہے تو اب وہ پتہ ہی نہیں تھا گھر کا دین ہوتا کیا ہے تو پہلے تین سال میں نے اپنے گھر میں بہت سختی کی پتہ ہی نہیں تھا اسی کو دین سمجھ کے کر رہا تھا انیس سو چھاسی میں بونا سعید خان صاحب کے ساتھ دو ہفتے کے لیے میرا سفر ہوا انیس سو پچاسی میں وہ سعودیہ سے ان کو ان سے جنسیت واپس لے لی گئی نیشنلٹی اور ان کو وہاں سے بھی دیا گیا تو پکستان تشریف لے آئے میں تو سمجھتا ہوں اللہ نے میرے اوپر حسان کیا جو مجھے یہ چپتر بتانا تھا کہ زندگی میں کتنا بڑا خلا ہے چونکہ اخلاق کی بات مدرسوں میں بھی نہیں ہوتا میں مدرسے میں پڑھاتا بھی ہوں تبلیغ میں جاتا بھی ہوں مدرسے میں پڑھا بھی ہے لیکن یہ چپتر نہیں بیان ہوتا اتنی تفصیل سے جس تفصیل سے یقین بیان ہوتا ہے تو یقین وجود میں آگیا جس تفصیل سے تبلیغ ہمارا کام ہے بیان ہوتا ہے تو اس کے کام کرنے والے وجود میں آگیا اتنی تفصیل کی ضرورت تھی اخلاقیات کی وہ نہیں ہوئی دو ہفتے لگا کے جب میں واپس آیا تین دن کے بعد میری بیوی نے کہا تمہارے اندر بہت تبدیلی آ چکے تو مولانا یوں بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی زوردار آ جاتا تھا نا جس کو روک نہیں سکتے تھے کہ بھائی کسی کی ریبن ہمیں تو ٹوک دیتے تھے تو میں دیکھتا تھا وہ بٹن بند کر دیتے تھے وہ بٹن آتی تو ایسے بند کر دیتے تھے یوں کر کے بٹھے رہتے تھے اور وہ اپنا لگا ہوتا تھا تو ہم کو ایک لفظ نہیں سنائی دیتے تھے بڑوں کے ذمہ ہوتا ہے چھوٹوں کو سنجھائیں وہی شکایات سننے شروع کر دیں تو پھر آگے گاڑی کیسے چلے تو پھر مولانا نے مجھے خط لکھو ہے ایک دفعہ میں نے مولانا سے کچھ پوچھا تو فرمانے لگے مجھے نا تم خط لکھا کرو اس وہ مدینے میں تھے مجھے خط لکھا کرو کہ جب میں خط لکھواتا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے ان کے جو خطوط چھپے ہوئے ہیں وہ آپ پڑھو اس میں تبلیغ کا علم بھرا ہوئے مجھے خط لکھوا ہے اس کا مضمون یہ تھا مجھے حرف بحرفیات بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد برس ہا برس سالوں سال ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی کمیاں اپنے بڑوں کو نہیں سنانی چاہیں اپنے ساتھیوں کی کمیاں اپنے بڑوں کو نہیں سنانی چاہیں اس لیے کہ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں اس لیے کہ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں کہ کسی کی کمی سن کر بھی اس سے محبت کر کسی کی کمیاں سن کر بھی اس کے ساتھ تو ویسے ہی سلوک کریں جیسا پہلے کرتے تھے تو اس سے میں نے اپنے ساتھیوں کا نقصان ہوتے تو دیکھا ہے نفع آج تک نہیں دیکھا تمہیں کسی کی کمی نظر آئے تو خود اس سے تعلق بناو اور اس سے بات کر اگر وہ تمہاری بات لے لے نہیں لے تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو اور اس کے لیے دعا کر کتنا بڑا اصول بتایا ہے آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں کہ کسی کی کمی سن کر بھی اس سے محبت کر عبداللہ بن نصول سے کہا گیا حضرت آپ کی محفل میں ایک نوجوان بیٹھتا جو شرابی ہے کہا چھا اس کے ایک عیب کی وجہ سے باقی خوبیوں سے نظریں ہٹا لوں اس کے ایک عیب کی وجہ سے باقی خوبیوں سے نظریں ہٹا لوں چلو آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں تو میں تمہیں کسی بڑے کی کمی دل میں نہ آئے میں تمہیں اللہ کے نبی کے حدیث سنا دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا مجھے میرے ساتھیوں کی کمیاں نہ بتایا کرو میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں غبار پیدا ہو لو یہاں بڑوں کی بات کہاں رہے گا یہاں تو میرا نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے ساتھیوں کی کمیاں نہ سناو یہ جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں بڑوں کے ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے چونکہ ان کی ایک غلط بات کہیں سے کہیں نظام کو توڑ دیتی ہے اور ان کی ایک صحیح بات کہیں سے کہیں نظام کو آگے پہنچا دیتی ہے دو موقع میں پیش کرنا چاہتا ہوں خدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا کردار آپ نے فرمایا صلح ہو گئی ہے احرام کھول دو سر منڈا دو کوئی بھی نہیں اٹھا سب بیٹھے رہے اتنا غم تھا کہ سمجھ میں نہیں ہی رہی آپ اندر گئے اور کہیں لگے ام سلمہ یہ کیا میری بات ہی نہیں مان رہے میں کہہ رہا ہوں سر منڈا کوئی اٹھا ہی نہیں اگر ام سلمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑے نافرمان ہیں بڑے بستاخ ہیں تو صفایہ ہو جاتا ہے ان سب اللہ کے نبی متاثر ہو کر تشریف لائیں ہیں کہ میری بات نہیں مانی جا رہی اس تاثر کو اگر بڑھا دیتی ہوں ام سلمہ تو ان لوگوں کی طبعی پھر جاتا ہے میں قربان جاؤں ساتھ رہنے والوں کی ذمہ داری سمجھائی گئی ہے کہ بڑوں کے ساتھ رہنے والوں کے کیا آداب ہیں تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ آپ کے جان نصار ہیں ان پر صدمہ ہے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ ایسا کریں آپ باہر جا کے سر موڑائیں آپ کو دیکھ کے ساریں موڑانا شروع کر دیں اللہ کے نبی اٹھے باہر گئے وہ جا کر نائی کو بھلا کے نائی کو بھلا ہے اور سر مڑانا شروع کر دیا ان کو دیکھ کر سارے صحابہ اٹھے اور ایک دوسرے کا سر صاف کرنے لگے اور معاملہ صاف ہو گیا ایک دوسرے موقع بتاتا آپ فتح مکہ پر جا رہے ہیں راستے میں عصفان کے قریب آپ کے دو عزیز آئے ایک عبداللہ بن عبی عمید یہ آپ کے پھوپی کے بیٹے ہیں ایک ابو سفیان بن حارس ایک ابو سفیان بن حرب ہیں وہ الگ ہیں وہ جو جنگوں میں لڑے یہ ابو سفیان بن حارس ہیں یہ آپ کے تایا کے بیٹے ہیں ان دونوں نے اندر اطلاع بجوائی کہ ہم توبہ کرنے آئے ہیں اور کلمہ پڑھنے آئے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے زبان کا بول تو نبی کا دل زخمی کر دیتا ہے میری کیا عوقات ہے آپ کی کیا عوقات ہے نابتول کے بولو بھائیو نابتول کے بولو میرے نبی نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابو سفیان وہ ہے جو میرے بارے میں برے برے شیر کہا کرتا تھا طائف کے پتھر کھائے جب وہ کلمہ پڑھنے آئے تو ان کا استقبال کیا اور ابو سفیان تایا کا بیٹا ایک پتھر نہیں مارا صرف زبان سے پتھر مارے ہیں زبان سے وہ ایسے جگر کے پار ہوئے ہیں کہ آپ نے کہا میں ان کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا ابو سفیان ابو سفیان وہ ہے جو میرے بارے میں شیر کہا کرتا تھا اور عبداللہ وہ ہے جس نے مجھے حرم میں کہا تھا آسمان پہ چڑھ جا چار فرشتے لے کر آ ان کے ہاتھ میں پیپر ہونا چاہیے پیپر پہ اللہ کی سٹیمپ ہونی چاہیے اور اوپر لکھا ہونا چاہیے کہ یہ میرا نبی ہے یہ کر کے دکھا اور اگر تو یہ بھی کر دے تو میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا تو آپ نے کہا میں نہیں ان کو ملنا چاہتا ہوئے سفیان کا بول نبی کے دل پہ یہ اثر کر گیا تم میرے دل توڑنے کی بات کرو گے میں تمہارے دل توڑنے کی بات کروں گا تو دل پہ اثر کیسے نہیں ہکا یہاں پھر ام سلمہ کا کردار سامنے آتا اگر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہیں ہی ایسے یہ ہیں ہی ایسے تمہیں اپنا ہی میں تمہیں واقعہ سنوں مجھے شوق اللہ نے مجھے عربی کا ذوق دیا صلیقہ دیا عالم تو میں کوئی نہیں لیکن عربی کے ساتھ میرا ذوق ضرور ہے تو پہلے ترجمان دو ہوتے تھے دو ترجمان ایک سنتا تھا ایک کرتا تھا پھر وہ سنتا تھا دوسرا کرتا تھا سمجھئے سب سے پہلے میں نے شروع کیا سننا کرنا سننا کرنا اتنا اللہ نے مجھے ملکہ دیا تھا کہ میں سنتا بھی تھا کرتا بھی تھا سنتا بھی تھا کرتا بھی تھا تو شروع میں ایسا ہوا کہ پورا وہ نہیں تھا تجربہ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا ایک بیان کا ترجمہ غلط ہو گیا مجھ سے تو جب بیان ختم ہوتا تو ایک عرب نے حضرت جی سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے فرمایا میں نے تو نہیں کہا وہ عرب کہنے لے گا آپ کے مترجم نے تو کہا انہوں نے کہا کون ہے ترجمہ بھلاو اسے خیر مجھے اوپر ممبر پر بھولا لیا عزائم اجتماع اثر کے بعد نکاح ہو رہے تھا تو حضرت جی نے فہم بھئی یہ کس نے کہا ہے میں نے تو نہیں کہا اتنا حضرت جی کا روب میں نے تو سہم کے چپ تو پیشے سے ایک بزرگ بولے جی پتہ نہیں اور کیا کیا کہا غلط کیا ہوگا اوہ ہوئے 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 اس کی کڑواہٹ میں آج بھی اپنے اندر سے نہیں نکال پائے حضرت بگنی اور کیا کیا غلط کیا ہوگا جون سب نے مجھے رگڑا دیا جون رگڑا دیا چپ اہ نہ کر لبوں کو اسے عشقہ دل لگی نہیں صرف ایک ہستی تھی جس نے مجھے تسلی دی کسی نے تسلی نہیں ابراہیم عبدالجبار صاحب رحمت اللہ علیہ قراج کہنے کے بھائی تارک جمیر گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگوں میں تو اس کی مٹھاس میں آج تک نہیں بھولا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی یہاں یہ کہتی کہ یا رسول اللہ یہ ہیں ہی ایسے یہ ہیں ہی ایسے ہو 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 وہ تو گئے تھے جہنم میں تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ ایک آپ کی پھوپی کا بیٹا ایک آپ کے تایا کا بیٹا آپ تو غیروں پہ اتنا رحم کھاتے ہیں یہ تو آپ کے اپنے آپ ان کو معاف کرتے ہیں ایک دوسرے کی کمیاں پکڑنا آگے بتانا ادھر بتانا ادھر بتانا محبت ہے کہاں باقی رہیں دل پھٹیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا تو آپ نے ایک دم آپ کی طبیعت پہ جو اثر تھا وہ ظاہل ہو گیا ام سلمہ کی بات سے آپ نے کہا بلالو دونوں کو بلائیا بیعت فرمایا کلمہ پڑھایا ان کے لئے جنت ہو گئی ام سلمہ کے ایک بول کی ہو جائے سکتا اور پھر جب اس کے فوراں بعد تو ہنین کی جنگ ہوئی تو بارہ ہزار کا لشکر بھاگا ہے اور اٹھارہ آدمی ساتھ رہ گئے آپ کے ساتھ اٹھارہ بھاگ گئے اٹھارہ رہ گئے ان اٹھارہ میں ابو سفیان بن حارز بھی تھے جو آپ کے خچر کی لگام پکڑ کے ساتھ کھڑے گئے تھے تو بھائیو چوتھے نمبر کی کمی نے بہت دکھ پہنچائے بہت دکھ پہنچائے پھر اس طرح آپس میں نہیں ہے یہ گھر میں بھی ہو بیوی سے بھی محبت ہو حسن سلوک ہو بچوں کے ساتھ بھی محبت ہو حسن سلوک ہو گھر میں شد میرے نبی سے بڑھ کر کون ہو کائنات کا دکھ لینے والا درد لینے والا غم لینے والا دو روایتیں ایک ہندو بن ابی حالہ سے ہے ایک ہمہ آئیشہ سے ہے ہندو بن ابی حالہ سے پوچھتے ہیں حضرت حسن کہ اللہ کے نبی کیسے تھے تو وہ کہتے ہیں بڑے غمگین بڑے متفکر والے دائم الاحزان متواسل الفکرہ بڑے غمگین بڑے فکر والے ٹھیک ہوگی بات یہی بات حضرت آئیشہ سے پوچھتے ہیں اروہ بن زبیر کہ اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے وہ کہتے ہیں زاہکا متبسمن بڑے ہسنے والے بڑے مسکرانے والے دو کیفیتیں ایک کہہ رہے ہیں بڑے غمگین دوسری کہہ رہے ہیں بڑے ہسنے والے ایک کہہ رہے ہیں ایک کہہ رہے ہیں بڑے فکرمن اور دوسری فرماری بڑے خوشباش یہ فرق کیسے ہے کہ جب آپ مسجد میں ہیں اور کام کا بوجھ ہے تو آپ فکرمند ہیں پریشان ہیں جب آپ گھر میں ہیں تو آپ ایک خامد ہیں اور آپ ہنس بھی رہے ہیں مسکر آپ بھی رہے ہیں محبت بھی فرما رہے ہیں بچوں سے کھیل رہے ہیں بچوں کو لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں حسن حسین عبداللہ عبداللہ بن جعفر جعفر بن ابی طالب کے کے بیٹے ان کو اسے کھڑا کر دیتے ہیں پہ کہتے ہیں ہاں بھائی جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا تو وہ سارے بھاگتے بچے کوئی آپ کے گود میں گرتا کوئی سر پہ چڑھتا کوئی کمر پہ چڑھتا یہ میرے نبی کی محبت ہے اور بتاؤں عجیب اس سے آپ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کے گھر میں آتے ہیں این اللکع این اللکع وہ شرارتی بچے کدھر ہیں شرارتی بچے کدھر ہیں حسن حسین تو وہ فاطمہ یا رسول اللہ بھیجتی ہوں تیار کر کے بھیجتی ہوں تو جنہوں بھاگے بھاگے آتے ہیں تو آپ بچوں کے سامنے ایسے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں میری کمر پہ چڑھ جاؤ دونوں کو اپنی کمر پہ چڑھا لیتے ہیں اور کمرے میں چکر لگاتے ہیں پھر فرماتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہارا اونٹ کیسا ہے یہ بھی گھر کی تعلیم ہے صرف فضائل عمال نہیں تعلیم چھوٹ چھوٹوں کو بٹھایا ہوتا ہے ٹوپیاں پینا کے وضو کروا کے یہ کوئی طریقہ ہے ذہن سازی کا نام تعلیم ہے صرف فضائل عمال کا نام تو تعلیم نہیں ہے چکر لگا رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب کی بیٹی ان کو اٹھایا ہوا ہے اور فرض نماز پڑھا رہے ہیں نفل نہیں کیا کہہ رہا ہوں نفل نہیں فرض نماز میں یہاں بٹھایا ہوا ہے اور نماز پڑھا رہے ہیں اور رکوع میں جاتے ہیں ان کو اتارتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں پھر اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں فضل آباد ہے ممارک ساتھی تھا گھر میں تعلیم کروا رہا اس کا چھوٹا بچہ کچھ تین چار سال کا وہ آ کے باپ سے لپٹ کر اے تھپڑ مارا یہ تعلیم ہو رہے ہیں مزاق نہیں ہے چھوٹا بچہ رو روز کا برا حال ہو گیا یہ گھر کی تعلیم ہو رہا ہے چھوٹے بچوں کو ابھی اسے تبلیغی بنانا گھر کی تعلیم تو محبت ہے گھر کی تعلیم اظہار محبت ہے آپ ہزتائشہ سے کہہ رہے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے تو ہزتائشہ نے پوچھا وہ کیسے کہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا تو تو کہتی ہے وَرَبِ عِبْرَاہِيم مجھے عِبْرَاہِيم کے رب کی قسم اور جب تو میرے سے خوش ہوتی پھر تو کہتی وَرَبِ مُحَمَّد مجھے مُحَمَّد کے رب کی قسم تو انہوں نے کہا لَا أَحْجَرُ إِلَّا إِسْمَكْ یا رسول اللہ میرے دل میں اس وقت میں محبت ہوتی ہے صرف میں تو لارڈ میں آپ کا نام چھوڑ دیتا ہوں رحیم کا نام لیتی یہاں کا محول عجیب ہے تو بچوں میں وہ اطاعت نہیں ہے تو اگر آپ سختی کرو گے تو تباہ ہو جائیں گے بیوی ہے بچے ہیں جو حسنِ اخلاق باہر ہے اس سے دس گناہ سو گناہ اندر کی ضرورت اگر میں گیا تو وہاں ہمارے ساتھی تھے ہماری ذمہ دارہ جماعت تھی اس کے ساتھی تو فوت ہو گئے تو ان کے بچوں کے پاس میں ٹھہرا تھا وہ شروع میں بڑے ڈرے ہوئے تھے کہ پدلی مولانا تارک جمیل آ رہے ہیں کیا ہوگا تو میں بڑا بے تکلف ہو کے ان کے ساتھ رہا تو دو دن کے بعد اس کا بڑا بیٹا کہن لے گا مولانا اگر ہمارا باپ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتا جیسے آپ نے کیا ہے تو ہم تبلیغ میں لگ جاتے ہیں ہمارا باپ اوروں کے پاؤں پکڑتا تھا ہمیں جوتے مارتا تھا اوروں کے آگے ہاں جوڑتا تھا ہمیں ڈنڈے مارتا تھا اس نے ہمیں مار بٹائی سے تبلیغی بنانا چاہا نہ ہمارے پاس دین رہا نہ تبلیغ کچھ بھی نہیں رہا کہ ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ ہمارا باپ لوگوں کی تو منتیں کرتا ہے شرابیوں زانیوں کے ہاتھ جوڑتا ہے پاؤں پکڑتا ہے اور ہم اولاد ہیں ہم ذرا نماز میں سسی کر رہے تو مار مار ہمارا حشر کر دیتا ہے تو گھر وہی محبت گھر میں بھی ضروری ہے حسن سلوک سے میں مولانا کے پاس بٹھا ہوا تھا مولانا سید حضب رحمت اللہ تو ایک کراچی کے تاجر آئے چھوٹا بچہ ساتھ کہا جی یہ میرا بیٹا ہے دعا فرمایا اللہ اس کو عالم بنائے سے پہلے ہمارا بھی یہ ذہن تھا پھر تبلیغ میں لگے بچوں کو عالم بناؤ حافظ بناؤ یہ ذہن تھا میں ادھر بٹھتا تھا الٹے ہاتھ مولانا ادھر سیدھے ہاتھ بٹھتا تو اسے سامنے سے حضرت جی میرا بچہ ہے دعا کریں اللہ اس کو عالم بنائے تو آپ نے فرمایا اللہ آپ کے بیٹے کو نیک بنائے تو مجھے خیال آیا کہ اس نے کہا عالم بننے کی دعا کرو یہ کہہ رہے ہیں نیک بنے تو میرے اندر میں یہ ایک سوال اٹھا تو اس پر مولانا خود ہی بول پڑے تھوڑے دیر بعد کہ اللہ نے ہمیں اولاد کے بارے میں جو دعا سکھائی ہے وہ ہے رب حبلی من الصالحین یا اللہ مجھے نیک اولاد اتا فرما عالم اولاد کی دعا نہیں فرمائے نیک اولاد کی دعا بتا ہی ہے دیکھو بھائی نیک بننا فرض ہے عالم بننا مستحب ہے آج کے دور میں عالم بننا مستحب ہے پورا علم ہاں دین کا علم جو میرے لئے ضروری ہے وہ سیکھنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے جس کی تبلیغ میں دعوت دی جارہی تبلیغ کی دعوت یہ نہیں ہے کہ بچوں کو عالم بناو تبلیغ کی دعوت ہے کہ ہر مسلمان اپنے اپنے شعبے میں اپنی ضرورت کا جو فرض علم ہے اس کو سیکھے تو فرمایا بھائی عالم بننا تو مستحب ہے اور نیک بننا فرض ہے تو اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اب میں یہ نیک اولاد اتا فرما کتنا میرے دل دماغ میں ہلچل مچی کہ مجھے وہ سین نظر آنے لگے آپ اپنے ساتھیوں کے بچوں ہیں جنہوں نے جن کو زبردستی ساتھیوں نے مدرسے میں ڈالا عالم بنانے کے لئے وہ ایسے باغی بنے دین سے بغاوت کر کے نیک بنانا ضروری ہے عالم بنانا نہیں تبلیغ والے بنے علم والے بنے یہ تو میرے رب کی عطا ہے اللہ جس کو دے دے ہمارے ذمہ ہے کہ وہ نیک بنے صالح بنے آگے ان کے نصیب میں ہے تو اللہ ہم کو علم بھی دے دے گا اور جو تربیت ماں باپ کے ذمہ ہے وہ کسی اور کی ذمہ نہیں ہے ماں کو کیوں فارغ کر کے گھر بٹھایا گیا ہے اور میاں بیوی کی محبت ہے واحد محبت ہے جس کو دیکھ کہ اللہ خوش ہوت کہ جب میاں بیوی میں محبت ہوتی اللہ خوش ہوت اس لئے کہ میاں بیوی میں محبت ہوگی تو اگلی نسل میں انوالی پیدا ہوگی اگر میاں بیوی میں ٹکراؤ شروع ہوگیا آپ نے فرمایا علی طلاق سے بچنا جب ناجائز طور پہ طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کان بٹھتا ہے ایک گھر کو بچانا کتنا ضروری ہے حضرت اپنا علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی یوں کہے کہ انشاءاللہ میرا یہ پلارٹ مسجد کے نام وقف تو وہ پلارٹ وقف ہو گیا اب یہ لے نہیں سکتا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو یہ پلارٹ وقف اور اللہ چاہتا ہے تم اللہ کے نام کے دو تو وہ ہو گیا حق90 اب ایک آدمی یوں کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو تین طلاق تو علماء کہتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوئی چونکہ اس نے کہا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو تین طلاق تو اب یہ طلاق اس لیے نہیں پڑی کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنا گھر اجاڑے تو گھروں کی معاشرت یہ پورا دین ہے پورا دین ہے اس پر پوری پوری سورت نیسا سورت تحرین سورت طلاق سورت مائدہ یہ گھر کی زندگی سے بھری پڑی اپنے بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے ایک نوجوان تبلیغ میں لگا اور گھر میں ٹکراو شروع ہو گیا چونکہ وہ تبلیغ میں لگتی جاتے ہی ٹیلیوین توڑ دو بھئی تنہیں پردہ کرنا ہے تنہیں کسی کے سامنے نہیں جانا ہے اب وہاں لڑائی اور ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے ہر چیز تدریجن آتی ہے دھیرے دھیرے آتی ہے ہستہ ہستہ آتی ہے ایک دم تو آنے سے کرنے سے ہنگامے شروع ہو جاتے تو وہ میرے پاس آ گیا کہا جی وہ تو میری اور بیوی کی بڑی لڑائی ہو گئی ہے مربانی کرو کوئی وظیفہ بتاؤ میں نے کہا وظیفہ بیویوں پر اثر کرتا ہی نہیں تو کھن لگا پھر کیا کروں میں نے کہا تم ایسا کرو جو اللہ کے نبی کرتے تھے اب حضرت عیشہ کو لکمیں بنا بنا کے کھلاتے تھے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ گوشت بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے کھاتے تھے اور اب بڑا بڑا گوشت ہوتے تو حضرت عیشہ ایسے گوشت کا ٹکڑا اٹھاتے اور اس کو ایسے دانتوں سے کٹتی تھے پھر سارا تو کھو رہی سکتے تھے پھر نیچے رکھا پھر روٹی کا لکم اٹھا تو اللہ کے نبی وہی ٹکڑا اٹھا لیتے تھے تو جہاں سے حضرت عیشہ نے کٹا ہوتا تھا ان کو دکھا کر وہاں سے ایسے ایسے کٹتے تھے پھر بڑے بڑے پیلوں میں پانی ہوتا تھا تو حضرت عیشہ اٹھا کے پانی پیتی تو جہاں اممہ عیشہ رضی اللہ عنہ جہاں سے پیتی وہاں سے اللہ کا نبی عیشہ کو دکھا کر وہاں سے پیتے تھے وہاں ہونٹ رکھتے تھے اور بٹھا کے اور حضرت عیشہ کو آٹھا گوند کے دیتے تھے چونکہ اممہ عیشہ کو آٹھا گوندنا آتا نہیں تھا شروع شروع پھر گوندنا آگیا تو شروع میں آٹھا گوند کے دیتے تھے کہ روٹی ہو کری تو میں نے کہا تم ایسا کرنا دو تین لکمہ اس کے موں میں ڈال دینا انشاءاللہ خوش ہو جائے گی عورت بچہلی کرکھا کچھ دن گزرے تو اس کا ویسی فون آگیا میرا حال پوچھنے تو میں نے کہا وہ میرے بات پر عمل کیا تھا کہنے کہ نہیں میں نے کہا کیوں کہنے کہ شرمت میں نے کہا کمزور سے لڑتا ہوئے شرم نہیں آتی تمہارے ہاں عورت مضبوط ہو تو پتہ نہیں ہمارے ہاں تو بیچاری کمزور گاما پہلوان کا نام سنے گاما بڑا مشہور پہلوان تھا لاہور کا رسو میں زمان بنا یہاں انگلینڈ میں اس نے امریکہ کے پہلوان کو ہرایا تھا تو اس کو پھر رسو میں زمان کا تاج پہنائے گیا تھا پھر اس نے اس کو دوبارہ دعوت دی تو پٹیالہ میں دوبارہ مقابلہ ہوا تھا تقسیم سے پہلے تو پھر اس نے اس کو ہرایا تھا تو ڈبل اس کو رسو میں زمان کا ٹائٹل تھا تو لاہور کے اندر رہتا تھا تو سبزی والے سے سبزی خریدنے لگا تو کسی بھاؤ کے بعد پہ تقرار ہوا تو سبزی والے نے غصے میں گلاس اٹھا کے گامے کو مارا اس کے یہاں لگا کن پٹے پہ خون لکنے لگا تو اس نے پگڑی کھول کے اس کا ایک بل یوں دے کے اس کو باندھ کے چپ کر کے چل پڑا تو لوگوں نے کہا استاج جی اتنے بڑے پہلوان اور یہ مڑے سے سبزی والے سے مار کھالی یہ کیا تو وہ کہنے لگا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے ہائے ہائے کیا اخلاق تھا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے وہ تو پھومک بھی مارتا توڑے جاتے ہیں میں نے کہا تم جاؤ یہ کام کرو انشاءاللہ تمہاری محبت ہو جائے تو کوئی دو گھنٹے بعد اس کا فون آئے انہوں نے کہا مل صاحبہ تو کمالی ہو گیا کیا ہوا میں نے کہا اس کا موں میں جو میں نے لکمہ ڈالا تھا اس کا موں کھلا ہی رہ گیا احران پریشان وہ کہنے لگی یہ تمہیں کس نے سبق پڑھایا ہے تم خود تو نہیں کرتے ہو تو اس نے کہا مجھے مولی طارق جمیل نے پڑھایا کہا اللہ اس کا اور اس کے بچوں کا بھلا کرتے ایک ہمارے ساتھی ہیں زمیندارہ جماعت میں چلتے ہیں کارتی عرصے سے ہمیں کٹھے چل رہے ہیں راج پوتوں کی شاہ خیرانگڑ میں بھی راج پوتوں راج پوتوں کی شاہ خیرانگڑ اس میں سی تو میں نے ان کے گھر فون کیا تو اتھے نہیں تو ان کی میں نے کہا پھر ان کو بتا دینا تو میں نے فون کیا تو بعد میں پھر وہ ملے تو کہنے کے مولانا بڑا لطیفہ ہوا کیا ہوا کہ جب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا وہ تمہارے مولوی کا فون آیا تھا وہ تھا رہ مولوی کا فون آیا تھا رنگڑی میں کون مولوی کہ وہی جزن تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا اس نے کہا اللہ کی بندی پہلے میں انسان نہیں تھا کہا نہیں پہلے بالکل نہیں تھے کہا کیسے کہا تو بتا تیرے میری شادی کو کتنے سال ہوئے ہیں میں نے کہا ستائیس سال کہا ستائیس سال میں کبھی ایک دفعہ ہنس کے مجھ سے بات کی کبھی ایک دفعہ ستائیس سال کہا لیکن میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہاں واقع نہیں کی کہا جب سے اس معلومی کے ساتھ تو چلا ہے تو تیرے موں پہ مسکراہڑ دیکھی کہ میں چوتھے نمبر کو بہت زیادہ بیان کرتا ہوں گھر کی زندگی کو بہت زیادہ بیان کرتا ہوں مجھے جاپان سے ایک ساتھی کا فون ہے کہ آپ مہنہ تارک جمیل بول رہے ہیں میں کہا جی تو اس نے رونا شروع کر دیا رو رو براحال کہ میں پانچ سال پہلے اگر آپ کا بیان سن لیتا تو میرا گھر اجڑنے سے بچ جاتا میں نے گھر میں سختی کی میری بیوی بھی میرے بچے بھی سب میرے ہاتھ سے نکل گیا کاش میں پانچ سال پہلے یہ باتیں سن لیتا تو میرا گھر نہ اجڑتا ایک ہمارے ساتھی تھے فوت ہو گئے زمیدارہ جماعت میں ختل ہو گئے تھے ان کا نوکر ساتھ آتا تھا بڑے سردار تھے نوکر ساتھ آتا تھا کچھ ساٹھ پینسٹھ سال کے عمر تو وہ بھی یہ سنتا تھا مذاکرے بھی بیان بھی تو وہ کہنے لگا سین اب تمہیں پتہ نہیں وہ ہماری زبان سمجھ میں نہیں آئے گی پھر ترجمہ کر دوں گا کہ سین میں اپنی زال کو آتھے آئے مڑا جی ہے میں تکو کھاڑتے بلاؤں تڑے پیر دھو تے پیم میرا دل یہ ہے کہ اپنی بیوی سے میں نے کہا اب میرا دل یہ کرتا ہے میں تمہیں چار پائی پہ بٹھاؤں تیرے پیر دھو کے پیم تو مجھ سے کہنے لگی لخ لانتے یہ سٹھ سال لتر مارے نہیں تو مجھ سے کہنے لگی لانتے تیرے اوپر ساٹھ سال تم نے مجھے جوتے مارے تھا اب تو کہتا ہے میں تیرے پاؤں دھو کے پیم تو وہ کہنے لگا مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا مجھے پتا ہی اب چلا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا تو بھائیو معاشرت گھر میں بھی بچوں کے ساتھ یہاں بہاوت زیادہ ہے ہمارے ہاں بھی ہے ہو چکی لیکن یہاں زیادہ ہے تو اتنی ہی زیادہ محبت تو مولانا سید خان صاحب رحمت اللہ علیہ ملتان کا اجتماع تھا تو بزو کر کے نکلے اور ایسے ہاتھ میں تولیا مولی فاروق صاحب نے تولیا پکڑا ہے تو یوں تولیا ہاتھ میں اور فرمانے لگے میں سامنے کھڑا تھا ظہر کی نماز کے لیے تیاری کر رہے فرمائے میں یوں کہوں جو جتنی بے اصولی کرے اس سے اتنی زیادہ محبت کر صیرت میں جو اخلاق آتے ہیں وہ میں نے اس بندے میں زندہ دیکھے تھے جو صیرت کی کتابوں میں اخلاق آتے ہیں اس ہستی میں میں نے زندہ دیکھے تھے تو محبت ہر چیز کو لپٹ لیتی ہے شدت ایک حدیث سنو اِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي عَلَى الْرِفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفَ اے آئیشہ جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ کبھی نہیں دیتا تو میرے بھائیو اگلے عامال بھی آپ کے سامنے آنے والے ہیں تو میں بات زیادہ لمبی نہیں کرتا اپس کی محبت کو بڑھاؤ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو وقت دو یہ کوئی قربانی نہیں ہے کہ گھر کو وقت نہیں دیا جا رہا ہے یہ نادانی ہے یہ قربانی نہیں ہے یہ نادانی ہے کہ سب کو جنت میں لے جانے کا فکر اور بچے جہنم میں جا رہا ہے اور بیوی جہنم میں جا رہا ہے میرے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا کائنات کا غم کھانے والا اور فکر کرنے والا اور غم اڑنے والا لیکن آپ روزانہ اثر سے مغرب ساری بیویوں کے پاس باری باری جاتے تھے اور سب کا حال پوچھتے تھے تو اپنے گھر کی ایک گھر کی تعلیم بتا رہا ہے گھر کے اخلاق بتا رہا ہے اپنی اولاد کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک درگزر معاف کرنا اللہ کے نبی نے اپنے کافر رشتہ داروں کے ساتھ نبا کیا ہم صرف نافرمان ہوں اور ان سے نبا تو میرے بھائیوں اور بھی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی میں نے آپ کے سامنے تین باتیں کی ہیں ایک عصد پر یقین جس کو استخلاص کہتے ہیں کہ ہاں اس دعوت سے سارے عالم میں ہدایت کی شکلیں پیدا ہوں ایک آپس میں الفت و محبت جس کے لئے زبان سب سے بڑی چیز اگر یہ قابو میں ہے تو ہر چیز قابو میں ہے اگر یہ بے قابو ہے تو ہر شئے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور ایک اپنے گھر میں اپنی اولاد اپنے بیوی بچوں پر محنت اور ان کے ساتھ الفت و محبت کتنے ہی بگڑ جائیں سینے سے لگا کے رکھو کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ دل پلٹا دے اگر آپس میں ٹکراو شروع ہو گیا اور ٹوک نوک ٹوک شروع ہو گئی تو بگاڑ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا جب اللہ کے نبی اپنے رشتے داروں کا کفر شرق برداشت کر کے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے آخر میں سب نے کلمہ پڑھ لی اور سارے ایمان میں داخل ہو گئی تو ایسے ہی ہم ہم تو محبت دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں جب اللہ چاہے گا دل بدل دی ایک آخری بات مختصر کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ پر یقین اور توقل کا مطلب باز دوست غلط سمجھ جاتا اگرچہ رات کو بھائی بابر صاحب نے اس کو واضح کیا لیکن میں تھوڑا مزید اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یقین اور توقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مادی اسباب چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور صرف نماز اور روزے کو عمل سمجھیں کہ اللہ سے لینے کا راستہ آمال ہیں اور آمال سے مرا صرف نماز روزہ اور دعوت ہو یہ نہیں ہے اللہ سے لینے کا راستہ آمال ہیں اور آمال میں تجارت کے اندر جو آوامر ہیں وہ بھی آمال ہیں زراحت کے اندر جو آوامر ہیں وہ بھی آمال ہیں کسی کے آپ نوکری کر رہے ہیں اس کے اندر جو آوامر ہیں وہ بھی آمال ہیں تو اللہ سے لینے کا راستہ عمل ہے اور عمل سے مرا صرف نماز روزہ نہیں اور دعوت ذکر تلاوت نہیں بلکہ یہ سارے احکام جو اللہ نے تجارت میں دیئے زراحت میں دیئے نوکری میں دیئے ان سارے آوامر کو ذریعہ بنایا ہے اللہ سے لینے کا عبو بکر اور عمر یہ رضی اللہ عنہ یہ اس امت کے سب سے آلہ درجہ کے لوگ خلافت ملی حضرت عبو بکر کو اگلے دن کندھے پہ کپڑے لٹکائے ہوئے اور بازار جا رہے آگے سے حضرت عمر مل گئے اب بھئی کدھر جا رہے ہو کہا کپڑے بیچنے جا رہا تو کہنے لگے حکومت کون سموالے گا تو تو کہنے لگے میں بچوں کو کہاں سے کھلوں میں بچوں کو کہاں سے کھلوں تو حضرت عمر کہتے ہیں تو اللہ سے مان مسلح بشا صلات حاجت پڑ یا ابو بکر ہی یہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ سے راست لینے والا بنوں گا مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی ان دونوں حضرات نے اپنے عمل سے بتایا کہ یہ اسباب کی دنیا ہے اسباب میں جو اللہ کے عوامر ہیں وہ ذریعہ ہیں کامیابی کا نجات کا کاموں کے بننے کا تو عمر ان کو واپس لائے اور سارے اپنے مشورے کے لوگوں کو کٹھا کر کے کہا بھئی اس کا سوچو کیا کرنا ہے انہوں نے کہا یہ وظیفہ مقرور کرو تو ان کا وظیفہ مقرور کیا گیا پھر جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کی اور کہا دیکھو میں جب حکومت نہیں تھی میرے پاس تو میں تجارت کرتا تھا تجارت سے میں اپنے بچوں کا خرطہ شلاتا تھا اب جب اللہ تعالی نے مجھے یہاں ذمہ داری دی ہے تو میں تجارت نہیں کر سکتا تو میرا سوچو کیا کرنا ہے میرے بچوں کا تو سب نے مل کر حضرت عمر کا بھی وظیفہ مقرب کیا تو یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز روزے کو ہم کہیں یہ ہمارے پلنے کے اسباب ہیں نہیں یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے آپ اندازہ لگو ہمارے نبی غار میں چھپ رہی ہیں سبب اختیار کے حالانکہ اگر غار میں نہ چھپتے سیدھے چلے جاتے تو کون روکنے والا تھا لیکن غار میں چھپنا یہ بتایا ہے کہ جب تم کمزور ہو تو تمہیں کیا دھرمائے تو یہ اسباب کی رعایت بڑی ضروری ہے بڑی ضروری ہے اور آخری بات یہ بھائیو کہ اپنی زبانوں کو سچ کا بھی عادی بنا جھوٹ سے بچو چاہے حکومتی دفتروں میں ہو چاہے آپس میں ہو جھوٹ سے بچو میرے نبیر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے اپنے کا ہو سکتا ہے کیا کوئی مسلمان بخیل ہو سکتا ہے کنجوس اپنے نہیں بول سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا تو اپنی اخلاق میں سچ کو زندہ کرتا کہ آپ کی زبان پر سچ کے سوا کشنا نکلے کہ میرے نبی کا فرمان ہے سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ حلاق کرتا ہے سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں حلاقت ہے ایک کوفہ میں مزور تھے تو ان کے سچائی بڑی مشہور تھی ان کے تین بیٹے حجاج کے خلاف بغاوت میں شریک ہو تو رات کو چھپ چھپا کے گھر پہنچ گئے سعید بن جوویر جس میں قتل کیے گئے اسی میں یہ بھی شریک تھے تو اس نے ان کو بلوایا کہ آج میں ان کے سچ کا امتحان لے ہاں کوئی گھر پہنچ گئے تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تینوں کو تجھے حدیعہ کرتا اور میں نے تینوں کی گردنیں اڑا دینی تھی تیرے سچ پر تینوں تجھے حدیعہ کرتا تو بھائیو اس زبان سے سچ کے سوا اور کچھ نہ جھوٹ سے دور چلے جاؤ جھون چاہے وہ دفتروں میں ہو چاہے معاملات میں ہو چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ سچ تمہاری پہچان بن جائے صدق تمہاری پہچان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تعیید تمہارے شامل حال ہو جائے جھوٹ تباہی پھیل دیتا ہے تو سچ نجات دیتا ہے اچھے اخلاق کا ایک حصہ یہ زبان کی سچائی بھی ہے تو یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی دل کو لگی ہوں تو لے لینا بھائی احباب جمعہ میر ہار دل کہ لے پھر رہے نہ رہے اب عبد المقید صاحب بھی کھڑے ہو گئے